بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں ایک دعایک اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آپ سب کی پرشانیوں کو و مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائیں اور آپ سب کی زندگی میں آسانیاں فرمائیں آمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بنا مجھ پر ایک دفعہ جود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے ساتھ میں اس کے دس ترجات بھی بلند فرما دیتا ہے تو جمرات اور جمعہ کی درمیانی رات ایسی فضیلتوں والی رات ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات یا دن میں درود پاک کسرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے اپنے مقدس ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے تو آج کا جو حس عمل جو حس وزیفہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی یہ ایسا کلمہ جو کہ لوئی محفوظ پر لکھا ہوئے عرش عظیم پر لکھائے جب یہ لکھا گیا تو ساتھ میں محمد ورسول اللہ بھی لکھا گیا تو آپ نے جمرات کی دن اپنے کسی بھی حاجت کے لیے ایک سو مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے پورے دل سے پڑھیں انشاءاللہ پاک آپ کی جو بھی دعا ہوگی جو بھی حاجت ہوگی اس کو ضرور پورا فرمائیں گے سب سے پہلے اپنے دل میں رب تعالیٰ کا خوف پیدا کیجئے اس کے والے سے ایک واقعہ میں آپ سے اشار کروں کہ ایک شاس بہت گونہگار تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ مرنے کے بعد مجھے جلا دینا ہڑیوں کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے بہت سخت عذاب دے گا جو پہلے کسی کو بھی نہیں دیا گیا اس کے بیٹوں نے وسیعت کے مطابق ایسا ہی کیا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کا ایک ذرہ بھی کہیں بھی ہو تو اس کو جمع کر کے لاؤ زمین حکم بجاہ لائی تو رب تعالیٰ نے اسے کھڑا کیا اور دراف کیا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے عرض کی کہ اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تو اللہ کریم نے اسے معاف فرما دیا تو جو کوئی اپنے اللہ سے درتا ہے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا ہے پہلا کلمہ طعبہ کی فضیلت بہت پڑھئی ہے پہلا کلمہ جو کوئی ایک لاکھ مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں آئے کہ جو کوئی عزیز و عقارب کے لیے ایک لاکھ دفعہ کلمہ طعبہ پڑھ لیتا ہے اس کو اس سالے سواب کر لیتا ہے تو اس کی بخش کر دی جاتی ہے تو آپ نے جمرات کی دن لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ایک سو مرتبہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی پرشانی ہوگی جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ پاک حل فرما دیں گے اس کو پڑھ کر آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں انشاءاللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس آپ نے لائک کرنا ہے اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ سلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا ہے سلام اکیڈمی